موسیقی اس موقعے پہ میں آپ لوگوں سے کچھ گزارش کرنا چاہوں گا دیکھیں اچھے اچھے لوگوں کو اچھے اچھے پڑے لکھے لوگوں سے جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ جیسے نہیں پا رہے کہ اس سے مجھے بچنا کیسے اپنے گھر والوں کو کیسے بچانا ہے یہ اچھے اچھے لوگ نہیں صحیح سے سمجھ پا رہے ضرور اس سے زیادہ پروٹیکشن کر رہے ہیں یا جہاں جہاں اور بھی پروٹیکشن کرنی چاہیے وہ پروٹیکشن مس کر رہے ہیں اور دینی اعتبار سے تو کوئی موقع ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں ہم اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں دونوں ایسپیکٹس میں سمجھیں ابھی یہ تو بالکل ٹو ایکزیمپل ہے کیونکہ you know at this moment یہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس وقت دنیاوی پروٹیکشن تو ایسی موجود نہیں ہے سوائے کورنٹائن یا سیلف آئیسولیشن کے کچھ بھی موجود نہیں ہے تو اس وقت تو اسلام اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا گیا ہے بڑی مزے کی چیز ہے ابھی ایک لڑکا میرے ساتھ آٹھ سال سے کام کر رہا ہے اس کو میں آٹھ سال سے اس میں ہو کر رہا ہے تقریبا اس کو میں آٹھ سال سے سمجھاتا رہا بھائی کہ یہ تم سگریٹ چھوڑ دو اچھی بات نہیں ہے چھوڑ دو چھوڑ ابھی کل مجھ سے اس کی میٹنگ ہوئی تو مجھ سے کہنے لگا بھائی میں نے تو سگریٹ جایا نا ابھی صبح آدھی پیتا ہوں اور رات میں آدھی پیتا ہوں ورنہ پہلے ایک دن میں ایک ڈبا تو کوئی چیز ہی نہیں تھی تو اللہ تعالی نے جو ہدایت مجھ سے نہیں پہنچ سکتی تھی کسی اور امی ابو کے کہنے سے نہیں پہنچ رہی تھی جو کوویٹ نائنٹین کے ذریعے اس کو پہنچ آ دی ہے میں سگریٹ کم کر دی کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے اب میں چھوڑ دوں میں نے کہا اللہ تعالی شان ہے کہ یہ ہمارے بس کی بات تو نہیں تھی تو یہ یقینان ہو سکتا ہے ہم جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت پانے کا طریقہ ہو جی تو آپ سے گزاری شد کو خوب اچھی طرح سمجھنا ہے اب سمجھ کے ایک کام اور کرنا ہے جب خوب اچھی طرح سمجھ لیں اپنے سرکل میں دس لوگوں کی ذمہ داری لیں کہ ہم ان کو یہ دونوں اعتبار سے اچھی طرح سمجھائیں گے اس بلوگ کے اوپر جہاں ہم کوشش کریں گے یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کریں اور اس کو یہ پورا جتنا بھی سپیچ ہوئی ہے یہ پوری ہم ادھر اپلوڈ کریں اور اس میں ہم بلکل بلٹ پوائنٹس بنا کے کہ یہ پوائنٹس پہ ٹک لگا لیں آپ کے میں نے خود بھی سیکھ لیا کسی اور کو بھی سکھا دیئے یہ ہم وہاں پر ڈالیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ دس بندوں کو سکھانا لازمی ہے ابھی گزشتہ تین چار دن پہلے مجھے رات کو پھل لینے جانا پڑا دکان جس دکان والے کے پاس میں گیا لوگ ڈاؤن ہوا ہوا ہے وہ دکان والا خود خانس رہا تھا اور میں نے اس سے پوچھا بھئی کب سے خانس ہی پندرہ دن سے اس کو خانس ہی ہوئی تھی اس نے کوئی احتمام بھی کوئی خانس نہیں کیا کوئی دوا کوئی دوا نہیں کہیں دکھایا ہے کوئی احتمام کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں اور جو ماس بھی پینا ہوا تھا اس سے ناک نکلی ہوئی تھی باہر اور صرف چہرہ اتنا ڈھکا ہوا تھا تو وہ ماس بھی کوئی اس طرح سے اور وہ تو بچارہ یوں خانس رہا ہے اور ساری چیزیں اسی تھیلی سے پکڑا کے لوگوں کو دے رہا ہے سمان وہی تو ابھی مین پوائنٹ بن گیا ہے اس ساری چیز کا خدا نہ ہاست اللہ نہ کرے اس کو بیماری ہو تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پھر یہ میک شور کریں کہ یہ بلکل ایک ایک موقع تک پہنچا ہے اس میں ایک چیز اور خیال رکھیں وہ کیا ہے ارام وہ جو لڑکا تھا وہ لڑکا اس وقت میں رات کو اس کے پاس گیا تھا میں نے اس سے پوچھا کب سے کام کرو تو غالباً وہ صبح ساتھ آٹھ بجے سے لے کر کہ رات کو نو ساڑھ نو دس کے آس پاس کا ٹائم تھا شاید نو کا ٹائم تھا اتنی دیر سے وہ مسلسل کام کر رہا اتنی دیر کام کرنے کی اجازت اس وقت نہیں ہونی چاہیے اس وقت زیادہ ہمیں اپنے ایمیون کو ڈیل اپ کرنے ریسٹ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کوشش کریں کہ اب اگر وہ دکان والا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ دو بندے کام کریں کوئی بھائی ہے تو وہ چلا لیں شام کے وقت بھائی نہیں ہے تو اب وہ آدھا ہی دن کام کریں یہ کسی اور کو رکھ سکتا ہے تو وہ آدھا دن چلا لیں خود اتنا زیادہ کام اس وقت نہ کریں تو یہ ہم آپ لوگ ذمہ داری لیں کہ کم سے کم دس لوگوں کو ہم نے سکھانا ہے